موسیقی آئیے دوستو میں آدھی جناب اکوال محسوس صاحب کے لیے میں اس طالب علم کے چار مسئلے پڑھنا چاہتا ہوں چار مسئلے یوں کہنا چاہتا ہوں علم و فن تہذیب وفاؤ خودداری لے کر وہ سامان یہ سارا بیٹھا ہے علم و فن تہذیب وفاؤ تائید ہونا چاہیے چاہتے مسئلے کی علم و فن تہذیب وفاؤ خودداری لے کر وہ سامان یہ سارا بیٹھا ہے جی کرتا ہے لگ دو ان دیواروں پر اس محفل میں ایک ادارہ بیٹھا ہے استقوال کیجئے جناب اکوال محسوس صاحب مائکروفان پر چاہتا ہے اور حاجی فیروز کمال صاحب استقوال کریں گے جناب صدر جناب صدر اور حاضرین جلسہ آج ایک تاریخی مشاعرہ ہے ویسے تو ہم ہر مشاعرے اور محفل میں یہی جملے دھوراتے رہتے ہیں کہ یہ تاریخی مشاعرہ ہے لیکن یہ درحقیقت ہے اور اس کے لیے میں سب سے زیادہ شکریہ دا کروں گا وجہ تیواری صاحب کا کیونکہ وہ وسیلہ بنے ہیں اس مشاعرے کا اور آپ جانتے ہیں وسیلے کی کیا اہمیت ہوتی ہے بے شک بے شک اس کے بینے شاہد یہ مشاعرہ ہم تک آتا ہی نہیں اور یہ سا شاندار محفل ہم سجا ہی نہیں پاتے اور سن نہیں پاتے اور دیکھ نہیں پاتے اور اس کے لیے اس کے بعد میں اردو آگن اور اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں دلچسپی لے رہے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ آگن پھول پھل رہا ہے خوبصورت ہو رہا ہے ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مد پردیش کی طرف توجہ دی اور ایک خوبصورت رسالہ مد پردیش کی اوپر نکالا آج کل کوئی بھی زبان کا رسالہ نکالنا مشکل ہے چہ جائے کے ایک اردو جب تک اشتہارات نہ ملیں کوئی رسالہ نہیں بے شک بے شک اور پھر اشتہارات کے علاوہ بھی سرکاری اشتہاراتی نئے عوام کی مدد بھی چاہیے ہوتی ہے اس کے بغیر بھی نہیں نکل سکتا ان لوگوں نے کیا جادو کیا ہے مجھے نہیں معلوم ان کے خون میں کیا چیز سرائیت کر رہی ہے کہ نقصان اٹھا رہے ہیں اور اردو کا رسالہ نکال رہے ہیں یہ اردو کی محبت تو ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اور ہاتھوں کو بھی بڑھنا چاہیے کہ یہ آنگن اور وسیع ہو جائے اس میں اور در اور دالان کھل جائیں جس کے اندر اس کی خوبصورتی نمائے ہو رسالے کا جہاں تک تعلق ہے بہت خوبصورت ہے دیکھنے میں حسین ہے حسین دلہن کی طرح ہے اس کا نقاب اٹھا کر بھی اندر حسن ہے لیکن اس میں مزید وسط کی ضرورت ہے اصلی میں اس کا سناپسز جو ہے وہ نئے سرے سے بنانا پڑے گا اور محنت کرنا پڑے گی یہ اس لیے ضروری ہے سناپسز بنانے کی بات میں نے اس لیے کہی کہ جب تک سناپسز سامنے نہ ہو ہم چیزوں کو سجا نہیں پاتے ہیں ہمیں ڈاکھانے نہیں بنانا چاہیے اور رسالے کو کہ جو کچھ آئے اس کو جمع کر دیا وہ نہیں اس کے لیے پہلے ستے کرنا ہے کہ کیا ہو جس سے پورے مد پردیش کی عدبی ثقافتی اور تحضیبی اور زبان پورے طریقے سے نمائع ہو سکے اور اس کے اندر اس مد پردیش میں دو اور زبانیں ہیں جو پھول پھل رہی ہیں ایک مراتھی ہے اور دوسری ہندی ہے اس کی شجرکاری بھی اس میں ہونا چاہیے تب ہی اردو تحضیب کی صحیح نمائندگی ہوگی مد پردیش کی صحیح تشویر اور رکھا سی سامنے آئے گی اور اس کے علاوہ ہم لوگوں کوشش کرنا چاہیے کہ جو سرکاری ادارے ہیں یہ ہم سب کی کوشش ہونا چاہیے وہ اس میں اس کو خریدیں یہاں کے لائبریڈیاں خریدیں ہمارے دوست احباب خریدیں جیسا کہ یہاں پر آ کر پانی کی ایک بون تو گری شویب میانے ایک رسالہ خریدا یہ ایک اکیلہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس سے زیادہ تعداد ہونا چاہیی تھی کہ لوگ خرید تھے تو لگتا کہ آپ اردو سے محبت کرتے ہیں لگتا کہ آپ اس مٹی سے محبت کرتے ہیں جس میں آپ پرے بڑھے ہیں یہ محسوس ہوتا کہ آپ کے شہر کا نام لیتا ہے تو آپ کا دل ہی خوش نہیں ہوتا ہے آپ کا ہاتھ آپ کی جیب کی طرف بھی چلا جاتا ہے تو دوستوں میں بھی آپ کی طرح ہوں آپ کے ہی ساتھ ہوں میرا ہاتھ بھی میری جیب کی طرف نہیں گیا لیکن میں اپنے دل کو سمجھاتا ہوں کہ ایسا کرنا ہے ایسا کرنا چاہیے اور جب ہم بار بار اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایسا کرنا ہے ہم ایسا کرنا چاہیے تو ایک دن ہم وہ کر بیٹھتے ہیں جو ہم دل میں سوچتے رہتے ہیں شیر دو تین شیر سناتا ہوں آپ کو ایک غزل اور اس کے دو ایک شیر میں یہ لفظ کبھی نہیں کہتا کہ آپ کی ذہمت ہے تمام آپ یہاں شیر سننے آئیں آپ خوش ہونے آئیں ذہمت نہیں ہے نہ ہم ذہمت دے رہے ہیں نہ آپ ذہمت دے رہے ہیں ذہمت ہوتی ہی نہیں ہے یہاں ہم خوش ہونے کے لیے آتے ہیں شیر خوش ہونے کے لیے سنتے ہیں اور آپ جو کچھ ہمیں سنا رہے ہیں اس سے ہمیں نئے شیر کہنے کی نئی فکر کی مطلب محمیز کرتا ہے تو ذہمت تمام نہیں ہوتی ہے نہ میں کہہ رہا ہوں کہ ذہمت تمام ہوگی دو تین شیر پیش خدمت ہے شاہر تجھے اب کس لیے شکوا ہے بچے گھر نہیں رہتے تجھے اب کس لیے شکوا ہے بچے گھر نہیں رہتے جو پتے زرد ہو جاتے ہیں پیڑوں پر نہیں رہتے تجھے اب کس لیے شکوا ہے بچے گھر نہیں رہتے جو پتے زرد ہو جائیں وہ پیڑوں پر نہیں رہتے جھکا دے گا تیرے سر کو یہ خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر اونچے نہیں رہتے اور شہر دیکھئے کہ جہاں میں مانگنے والوں کے سر اونچے نہیں رہتے تو کیوں بے دخل کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو تو کیوں بے دخل کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو تو کیوں بے دخل کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو مکانوں سے مکینوں کو وہ دہشتگرد بن جاتے ہیں جن کے گھر نہیں ہوتے ہیں تو کیوں بے دخل کرتا ہے تو کیوں بے دخل کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو کیوں بے دخل کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو وہ دہشتگرد بن جاتے ہیں جن کے گھر نہیں ہوتے شکریہ حضرات